یہ قانون کیول کسانوں کے خلاف نہیں ہے یہ قانون اس دیش کی عام جنتہ کے خلاف ہے اس قانون کے آنے سے بے انتہا مہنگائی بڑھے گی اس قانون کے اندر مہنگائی بڑھنے کا لائسنس دیا گیا ہے مہنگائی بڑھنا ایک طرح سے قانونی جامعہ پینا دیا گیا میں سمجھاتا ہوں کیسے ہماری دلی میں سرکار ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیاج مہنگا ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پتہ کرتے ہیں ابھی پتہ کرو کس کس نے پیاج کی جمعہ کھوری کر رکھی ہے کرتے ہیں کی نہیں کرتے مہنگائی کیوں ہوتی ہے مہنگائی اس لیے ہوتی ہے کچھ لوگ سارا پیاج خرید کے جمعہ کر لیتے ہیں اپنے سٹور میں مارکٹ میں پیاج نہیں آتا مارکٹ میں پیاج کی تنگی ہو جاتی ہے اس لیے پیاج مہنگا ہو جاتا ہے دال کیوں مہنگی ہوتی ہے کچھ چند پیسے والے ساری دال خرید کے اپنے سٹور میں کب وہ کر لیتے ہیں دال مہنگی ہو جاتی ہے دال کی کمی ہو جاتی ہے پھر سرکار کیا کرتی ہے سرکار ان کے گودام میں چھاپے مار کے وہ دال باہر نکالتی ہے مارکٹ میں جب دال آتی ہے تو دال سستی ہو جاتی ہے یہی کرتی ہے سرکار اب اس قانون میں لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی کتنی بھی جمعہ کھوری کر سکتا ہے یہ لاؤڈ ہوگا ابھی تک جمعہ کھوری کرنا کانون میں بھی اپرادھ مانا جاتا تھا اور شاستروں میں بھی پاپ مانا جاتا تھا کسی بھی دھرم کے شاستر اٹھا کے دیکھ لو بھائی صاحب کہتے تھے جمعہ کھوری کرنا پاپ ہے پاپ مانتے تھے نہیں مانتے تھے کانون میں کہتے تھے اپرادھ ہے ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی تھی بھائی چنہ ہے دس ہزار کوئنٹل سے اوپر نہیں کر سکتے سٹور گہوں ہیں اتنے سے زیادہ سٹور نہیں کر سکتے یہ ہر چیز کی لیمٹ باندھ رکھی تھی اب یہ لیمٹ ختم کوئی آدمی کتنا بھی سٹور کر سکتا ہے تو جن جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ تو دو دو تین تین سال تک سمان سٹور کر کے رکھ لیں گے کتنی مہنگائی ہو جائے گی کتنی مہنگائی ہو جائے گی تو اس قانون میں لکھا ہے کہ اگر ایک سال میں مہنگائی ڈبل ہو جائے گی تب ہی ریڈ مار سکتی ہے سرکار نہیں تو ریڈ نہیں مار سکتی مطلب کسی میرے کو پتہ بھی ہے میں مکہ منتری ہوں میرے کو پتہ ہے دال کے دام بڑھ رہے ہیں اور اس آدمی نے اسٹور کر رکھا ہے اب میرے ہاتھ کاٹ دیئے میں ریڈ نہیں مار سکتا اس کی دال بہار نہیں نکال سکتا اس میں لکھا ہے کہ جب تک دال کے ریڈ ڈبل نہیں ہو جائیں گے تو مان لو اس سال گے ہوں دس روپے کلو تو جب تک اگلی سال بیس روپے کلو نہیں ہو جاتی میں ریڈ نہیں مار سکتا پھر اگلی سال چالیس روپے کلو اور اگلی سال اکسی روپے کلو اور اگلی سال ایک سال تو چار سال کے اندر گے ہوں سولہ گناہ مہنگی ہو جائے گی سولہ گناہ مہنگی چار سال کے اندر سمجھ رہے آپ لوگ یہ قانون میں لکھا اتنی مہنگائی ہو جائے گی بھائی صاحب تنخواہ بڑھے گی نہیں بچے پالنے مشکل ہو جائیں گے تو یہ پورا قانون کسانوں کے خلاف ہے عام آدمی کے خلاف ہے کیول اور کیول کچھ چند پونجی پتیوں کو فائدہ پہچانے کے لیے قانون لائے آگیا ہے